السلام علیکم پیارے بچوں میں آپ کے جماعت دوم میں اردو کی استانی نیلہ ہوں یہ ہمارا لیکچر نمبر تھرڈ ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں پیارے بچوں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسیم کی تحریف وما اقسام آزمائش لی جائے گی تو آپ نے اسیم کی تحریف وما اقسام یاد کی ہے چلیں ہم اس کا ٹیسٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے اپنا کام جو رہ گیا ہے وہ مکمل کرتے ہیں آج ہم کاپی میں کریں گے الفاظ متعزاد متعزاد کیا ہوتے ہیں پیارے بچوں آپ جانتے ہیں متعزاد کیا ہوتے ہیں کلاس ون میں ہم نے الفاظ زد پڑے تھے اسی طرح آج الفاظ متعزاد ہیں زد کو اٹھا کر یہاں پر ہم نے متعزاد لکھ دیا ہے لیکن اس کے معنی ایک جیسے ہیں جیسے کسی بھی چیز یا کسی بھی الفاظ کی اُلٹ کو زد کہتے ہیں زمین آسمان اوپر نیچے صاف گندہ یہ تو ہم نے کلاس ون میں پڑھا ہی ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کلاس ٹو میں بھی الفاظ متعزاد بہت اچھی طریقے سے آ جائیں گے چاہاں ہم نے اردو ون کاپی میں عید کا تحفہ کیا ہے اس سے آگے کاپی کھولیں اور صفحہ تیار کریں مالک کے الفاظ متعزاد متعزاد مطلب اُلٹ بھاری کی اُلٹ کیا ہوگی ہلکا سیاہ سیاہ مطلب کالا سفید درست درست مانے صحیح غلط مانے غلط زیادہ کم اکلمن بے وکوف زندگی موت دور قریب گورا گورا کیوں لٹ کیا ہوگی کالا زمین زمین نیچے آسمان اُپر نیکی بدی جلدی سے آپ ان الفاظ کے متعزاد لکھئے پیارے بچوں پیاری پیاری رائٹنگ میں اچھا اچھا کر کے لکھنا ہے جلدی سے لکھئے اور بعد میں میں لکھوں گی تو آپ میچ کریے گا بچوں ویڈیو کو آپ سٹاپ کر دیں اور جلدی سے لکھنا شروع کریں الفاظ متعزاد ملائیں کہ آپ نے بھی متعزاد ایسے ہی لکھے ہیں باری ہلکا سیاہ سفید درست غلط زیادہ کم اکلمن بے وکوف زندگی موت دور قریب گورا کالا زمین آسمان نیکی بدی تو آپ نے بھی یہ کام اچھی طریقے سے کیا ہوگا چلیں اب ہم کرتے ہیں اس کی مشک اسے جملوں میں کرتے ہیں نائے سفید پر مشک لکھی ہے میں نے یہ لیکن یہاں پر میں نے تاریخ نئی لکھی ہے جس تاریخ پر آپ کام کریں گے وہی تاریخ لکھیں گے مشک ہے سامنے دیئے گئے الفاظ کے متعزاد لکھیں نمبر ایک سارا کے پاس بہت کم کپڑے ہیں کم الفاظ ہے آپ اس کے متعزاد لکھیں گے نمبر دو مکھی بہت سمجھدار تھی سمجھدار کی کیا ہوگی بے وقوف نمبر تین میرا اسکول دور ہے نمبر چار مرنے کے بعد دوبارہ موت ہے نمبر پانچ اردو کا تمام کام درست ہے آپ ان الفاظ کے متعزاد لکھیں گے میں نے یہاں پر الفاظ سارے لکھ دیئے ہیں ان الفاظ کے آپ جو بھی مناسب متعزاد ہوں گے وہ آپ اس کالی جگہ میں لکھیں گے تفہیم تفہیم کا مطلب ہے یعنی آپ کو ایک پیراغراف دیا جائے گا اس میں سے کچھ سوالات کیے جائیں گے تفہیم جب آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ ان سوالات کے جواب آسانی سے دے دیں گے تفہیم پڑھتے ہیں رضا بڑا پیارا بچہ تھا اس میں بچے کا نام کیا ہے رضا ایک دن وہ اپنے والدین کے ساتھ دریا کی سیر پر گیا کس کے ساتھ گیا والدین کے ساتھ اور کہاں گیا دریا کی سیر پر گیا دریا میں کئی کشتیاں چل رہی تھی دریا میں کیا چل رہا تھا کشتیاں چل رہی تھی کشتیاں کہاں چل رہی تھی دریا میں پیارے بچوں ہم نے تھا تھی تھے کلاس میں گرا تھا تو یہاں پر کشتیاں زیادہ ہیں تو تھی لگایا ہے لوگ ان پر سوار ہو رہے تھے کون سوار ہو رہے تھے لوگ کس پر کشتیوں پر اور دریا کے دوسرے کنارے پر جا رہے تھے کہاں جا رہے تھے دوسرے کنارے پر رضا نے اپنے والدین کے ساتھ کشتی کی سیر کی رضا نے کس کی سہر کی کشتی کی اور کس کے ساتھ کی والدین کے ساتھ اور مچھلی کا شکار بھی کیا کس کا شکار کیا مچھلی کا اور لزیز کھانے کا لطف اٹھایا کس کا لطف اٹھایا لزیز کھانے کا رضا کے لیے وہ ایک دن بہت یادگار تھا رضا کے لیے وہ ایک دن بہت یادگار تھا یعنی وہ یادگار دن تھا رضا کے لیے پیارے بچوں آپ کو یہ تفہیم میں نے بہت اچھی طریقے سے سمجھا دی ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک کیا ہے رزا کیسا لڑکا تھا دیکھیں سب سے پہلی لائن میں لکھا ہے رزا بڑا پیارا بچہ تھا آپ دیکھ کر جلدی سے یہاں جواب لکھ لیں اب ہے سوال نمبر دو رزا اپنے والدین کے ساتھ کہاں گیا رزا اپنے والدین کے ساتھ کہاں گیا تھا رزا اپنے والدین کے ساتھ دریا کی سیر پر گیا تھا سوال نمبر تین ہے دریا میں کیا چل رہا تھا دریا میں کشتیاں چل رہی تھی سوال نمبر چار ہے لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر کہا جا رہے تھے لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر دریا کے دوسرے کنارے پر جا رہے تھے سوال نمبر پانچ ہے رزا نے دریا پر کیا کیا رزا نے دریا پر مچھلیوں کا شکار کیا پیارے بچوں اب اس کام کو اپنی کاپی میں صاف صاف اچھے طریقے سے کریے گا اور ان جوابات کو تفہیم میں سے بھی دیکھ کر کر سکتے ہیں لیکن آپ ہجو کر کے خود سے کریے گا پیارے بچوں اب وقت آ گیا ہے اس میں مارفہ اور اس میں نقرہ کی ازمائش دینے کا چلیں آپ سب سے پہلے اس میں مارفہ کی تعریف لکھیں اس میں مارفہ کسے کہتے ہیں چلیں جلدی سے پیارے پیارے اچھا کر کے لکھئے ویڈیو کو پاؤس کر دیں اور جلدی جلدی اس میں مارفہ کی تعریف خود سے لکھنی ہے اگر آپ لکھ چکے ہیں اس میں مارفہ کی تعریف تو میرے ساتھ ساتھ ملائیے اس میں مارفہ کسی بھی خاص چکس چیز جگہ جنور یا پرندے کے خاص نام کو اس میں مارفہ کہتے ہیں اب میں آپ کو کچھ جملے دوں گی اس میں مارفہ پر دائرہ اور اس میں نقرہ کو خط کشیدہ کریے گا درک پر جنگلی کبوتر بیٹھا ہے اب بتائیں اس میں مارفہ کیا ہے اور اس میں نقرہ جلدی کریں درک نقرہ ہوا اور جنگلی کبوتر اس میں مارفہ پھر ہے مسجد میں فجر کی اعزان ہو رہی تھی اب بتائیں مارفہ کیا ہوا اور نقرہ مسجد اس میں نقرہ اور فجر کی اعزان اس میں مارفہ اب آخری جملہ ہے لڑکے لاہور میں ہیں لڑکے کیا ہوا اس میں نقرہ اور لاہور اس میں مارفہ پیارے بچوں آج کی ویڈیو ہماری یہی تک ہے پھر ملیں گے نئے کام کے ساتھ اللہ حافظ